موسیقی یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ایک پورا پینل ہوتا ہے آٹھ دس لوگ ایسے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں جو ہر روز اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور بڑا اچھا اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو میں ان کا شکر گزار ہوں میں ان کا ذکر بھی کرتا ہوں لیکن آج جو ہے کئی بڑی اپ ڈیٹس ہیں جس پر بات کروں گا اور سب سے پہلے یہ کہ ہم جو بابا صدیقے میں ممبئی کی بات کرنا ہوں جس طرح سے ان کا کل مردر ہوا اور پھر آج آپ دیکھیں کہ کس طرح تھے واقعی جو ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے بہت ہی دردناک ہے اور واقعی اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مردر جو ہے وہ کئی حوالوں سے سوالوں کے گھیرے میں ہے اس پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک جو ہے تو آپ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں تمام ایشو اس پر آپ دیکھیں اور آج بھی آپ کتنا اہم یہ مدہ ہے کتنا اہم ایشو ہے جس پر ہم روز بات کرتے ہیں اور آج دیکھیں کہ جب معاملات جو ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے جنگ کہاں سے شروع ہوئی تھی اسرائیل اور غزہ تھے حماس سے شروع ہوئی تھی حماس آج بھی پوری طرح سے ایکٹیو ہے یہ بات الگ ہے کہ زمینی آپریشن کیے جا رہے ہیں روز عوام کو عام لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس پر سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں لیکن حماس جو ہے وہ ابھی بھی ایکٹیو ہے سرگرم ہے اور جواب دے رہا ہے اور نتین یاؤ خسیانی بلی کھمبا نوچے والے کی طرح بلکل ہے اور ان کے خلاف بھی مہود جو بندہ ہے اس کے علاوہ آج دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل کی جو بندرگاہ ہے ایلاد اس پہ آپ دیکھیں کہ پوری طرح سے تجارتی سرگرمیاں بند ہو گئی ہیں وہاں پہ کوئی تجارت نہیں ہو رہے اور یہ بہت بڑا جھٹکہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا لخصان اسرائیل کے لیے میں ہر روز یہ بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں تقریباً آن ریکارڈ چوالیس ہزار غزہ کے لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں جسے بڑے پائمانے پہ بچے ہیں اور ہر روز کم سے کم پچیس تیس لوگ جو ہے وہ شہری مارے جا رہے اسی طریقے سے لبنان میں لیکن ایسا نہیں ہے کہ جوابی کارروائی نہیں ہو رہی یہ بات الگ ہے کہ عام شہریوں کو نہ تو ابھی ایران نشانہ بنا رہا ہے نہ تو ہماس نشانہ بنا رہا ہے اور نہ ہزباللہ اور ہوتی نشانہ بنا رہے ہیں لیکن جو آئی دی ایف ہے جو اسرائیل کی فوج ہے اس کو جواب دیا جا رہا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اسی طریقے سے آپ دیکھئے کہ اور یہ جو علاق کا پورا جو پوری بندرگاہ خالی ہو گئی ہے وہاں تجاتی اس کی وجہ صرف اور صرف جو ہے یمن ہے ہوتی ہے انسان اللہ ہوتی اس نے اتنے اتاک کیے کہ جس سے یہ متاثر ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسرائیل مرنے والوں کے جنادے نہیں اٹھانے دیرہا آپ یہاں پہ یہ اور افسوسناک ہے آپ دیکھیں کہ کم از کم آپ جو ہے تو بے گناہ لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں لیکن خبر میں بھی دیکھ رہا تھا سیر نیوز اس میں جو خبر آئی کہ اسرائیل کے جو وہاں پہ تینات فوجی ہے وہ جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کے جنادے تک کو نہیں اٹھانے دیا جا رہا ہے ان کے جنادے سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ جنادہ لے کر کے لاشیں لے کر کے یہ کیا کریں گے تو اس پر بھی آج ہم بات چیت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ لبنان نے کہا ہے کہ عالمی برادر وہ جو ہے وہ اسرائیل کو سلامتی کاؤنسل کی جو قراردات سترہ سو ایک ہے اس کا پابند بنائے تو یہ آپ نے آپ میں دیکھے ایک بات ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس چیز پر جو ہے وہ یہ بہت اہم ہے کہ لبنان نے یہ بات کہی ہے اب لبنان نے جب یہ بات کہی ہے کہ آپ دیکھیں اس پہ یہ کی جو سترہ سو ایک یعنی جو قراردات ہے سلامتی کاؤنسل کی اس کا پابند بنایا جائے اس کا پابند بنایا جائے اس کا کیا مطلب ہے کس طرح سے پابند بنایا جائے گا کس طرح سے اس کو جوڑا جائے گا تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی امپورٹن بہت ہی اہم ہے اس پر بھی آج ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ جڑیں گے فدیل احمد صاحب اور اس کے ساتھ جواد سید جواد جڑیں گے اس کے علاوہ دیکھیں کہ نسل کشی پر حمادہ ہے اسرائیل یہ حماس نے کہا ہے کہ جنگ اگر جنگ کی طرح ہو تو کوئی بات نہیں لیکن اسرائیل نسل کشی پر حمادہ ہے یعنی بچوں کو عورتوں کو اور جو پناہ گزین ہے ان کو اسپطال میں جو زیر علاج ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے اس کے ساتھ جو آج اب بیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کو بری دمکی دے دیئے ایران نے صاف صاف امریکہ سے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ برائے راست لڑنے کے لئے آئے یا آپ نے اگر آپ اسرائیل کا ساتھ دیا تو نشانہ آپ بھی بنو گے یہ بلکل ابھی تک ایران نے جو یہ سعودی یا آپ یہ کہلیں کہ جو ارم ممالک ہیں جہاں پہ امریکی بیٹھیں ان کو کہا تھا ان کو دمکی دیتی لیکن اب سینے طور پر اب دیکھیں کہ امریکہ کو دمکی دے دیئے امریکہ کو بہت بڑی دمکی دیئے کہ اگر آپ جو ہے جنگ میں آتے تو آپ کو اس کا خمیادہ بکتنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو عوام کو منانے کی اب یہاں پہ ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیل بار بار یہ کہنے پہ مجبور ہے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے حماس کو ختم کر رہے ہیں ہم جو ہے لبنان میں بدلہ لے رہے ہیں ہم ہوتی کو مار رہے ہیں یہ صرف اور صرف یہ کیونکہ بغاوت جو ہے وہ اسرائیل میں شروع ہو گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شری لنکا اور بنگلہ دیش میں تک پرٹ ہوا تھا وہی صورتحال جو ہے وہ اسرائیل کی ہوتی جا رہی اور اسی لیے بار بار نتین یاہو یہ سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے حماس کو ختم کر دیا اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے بلکہ پچھلے آپ دیکھیں کہ بارہ مہینہ تیرہ مہینے سے پندرہ دن کا صرف وقت بانگا تھا لیکن آج تیرہ مہینے ہونے کے وقت آئے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ حماس آج بھی پوری طریقے سے ایکٹیو ہے آج بھی وہ جو ہے وہاں پہ مار رہا ہے اور ابھی یایا جو سنوار ہے جو حماس کے چیف ہے وہ نکلتے ہیں باہر اور نکلنے کے بعد فوٹو کچھواتے ہیں یعنی پوری طریقے سے وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ دکھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہور ہے کہ جو لبنان میں یو این پیس کی جو پیس کیپر ہے وہاں پہ جس طرح سے اس کے بیرس میں ازرائیلی فوج جو ہے وہ دروازہ توپ سے توڑ کر کے اور گز جاتی ہے اور اس میں ایک ہزار جو ہے اندوستانی فوجی بھی اس یو این پیس کی پرس میں شامل ہے تو آخر کیا اس کو کوئی روکے گا یہ بہت بڑا ایسا لگ رہا ہے کہ اب یو این او کے ساتھ ازرائیل کی جنگ جو ہے وہ ایران غزار لبنان یمن کے ساتھ ساتھ اب یو اینوں کے ساتھ اس کی جنگ جو ہے شروع ہونے جا رہی تو بہرہ